امران خان جیل میں کیوں ہیں؟ علی محمد خان نے دو اہم وجوہات بتا دی نیجی نیوز چینل کے پروگرام میں بات کرتے ہوئے پی ڈی آئی کے رہنما علی محمد خان نے کہا کہ تحریک انصاف میں ایک ہی کوپ ہے اور وہ گوڈ کوپ ہے جس کا نام امران خان ہے انہوں نے ہمیں ایک چیز سکھائی ہے کہ یہ ملک اور اس کے ادارے ہمارے لیے قابل احترام اور اہم ہیں ہم نے ہمیشہ اداروں کی سپورٹ کی ہے علی محمد خان نے کہا کہ زیادہ تر مسئلہ دو نقاض سے اٹھا ہے اگر ان پر جوڈیشن انکوائری ہو جاتی تو کبھی بھی مسائل نہ ہوتے ایک مسئلہ نو اپریل کا جب ہماری حکومت میں رجیم چینج ہوئی سائفر کا معاملہ جس پر امران خان نے خود چیف جسس اور صدر کو درخواست کی تھی کس کی انکوائری ہونی چاہیے؟ دوسرا نو مئی کا جو واقعہ ہوا ہم اس کی بھرپور مضمت کرتے ہیں ہماری جماعت کی کبھی بھی ایسی کوئی پالیسی نہیں رہی کہ ملک کے ریاستی اداروں کے خلاف مہازارائی کی جائے جس کسی نے بھی کیا ان کا اپنا اقدام ہوگا پارٹی کی کوئی ڈائریکشن نہیں تھی علی محمد خان نے کہا کہ نو اپریل کی رات ایک جمہوری الیکٹڈ حکومت کو رات کو گھر بھیجا گیا رات کو عدالتیں کھولی گئیں جو سندھ ہاؤس میں ہوا ہمارے لوگوں کے ضمیروں کے سودے ہوئے تو کوئی کیسے اپنی جماعت چھوڑ سکتا ہے سائفر کیس سے سب کلیر ہو چکا ہے ہماری نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے بھی سب حقائق بتائے کہ امریکی مداخلت ہوئی ہے اب آج فروری ایسا مرہم ہے جو ان زخموں کے اوپر رکھا جا سکتا ہے اگر ہم لیول پلینگ فیلڈ دیں انٹرفیر نہ کریں عوام کو فیصلہ کرنے دیں